حضور جانے علیہ وسلم سامنے ایک مرتبہ ایک صحابی تھی عبو عبو المنظر ان سے پوچھا عبو المنظر ایو آیت ما کا من القرآن آگا ابو منظر یہ بتاؤ تمہارے پاس جو قرآن ہے اس کی آیتوں میں سے کون سی آیت سب سے بڑی تو انہوں نے آگے سانس کی اللہ ہوا رسول ہوا علیہ یہ عدد کا اندازہ ہوا کہ اللہ کے معروض جب پوچھ رہے ہیں کہ ہم بجائے علم کا ادھار کرنے ہیں کہ ہم یہ کہیں اللہ ہوا رسول عالم اللہ اور اللہ کی رسول زیادہ جانتی ہیں لیکن حضور نے دوبارہ یہ جملہ دوہایا ابل منظر ایو آیت ما کا من القرآن آدم تمہارے پاس جو قرآن کی آیتیں ہیں ان میں سب سے آدم کون سے اب اپنے مسرگار میں دوہرایا یہ جملہ تو وہ سمجھ گئے کہ حضور چاہ رہے ہیں کہ میں اس بارے میں کچھ کہوں یہ برینسٹارمنگ اب انہوں نے برینسٹارمنگ کی اس کے نتیجے میں جواب کیا دیا جواب یہ دیا ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیم آیتوں کو اسی جیسے ہم کہتے ہیں موڑی آیا میں نے یہ عرض کیا تو سنکاری صاحب اسام جواب میں فرمایا لیہ نا لکا یا بل منظر العلم اے وہ منظر تمہیں علم مبارک ہو یعنی یہ دو اندار آ رہا ہے ایک برینسٹارمنگ بھی آ گیا اور دوسرا اس کے بعد وہ تشجیح حوصلہ افضائی جیسے ہم کہتے ہیں انکریش کرنا انہوں نے تشجیح کہتے ہیں یہ حوصلہ افضائی یہ دونوں باتیں اسی ایک ہی حدیث کے اندر آ گئی کہ سرکار نے برینسٹارمنگ بھی کی اس کے بعد پر ان کی حوصلہ افضائی بھی کی ان کا جواب درست تھا کیونکہ وہ سرکار نے تو تعلیم نہیں فرمایا چھو نہیں یہ جواب انہوں نے خود سوچ کرے ایک بات اپنے فہم سے کہی اور وہ فہم درست تھا انہوں نے بھی ایک اے ویسیت سلام نے جواب میں حوصلہ افضائی فرمایا فرمایا بالمنزل تمہیل مبارک ہو تو یعنی برینسٹارمنگ کے اچھا طریقہ ہے اور حوصلہ افضائی بھی یہ دونوں چیزیں بھی سنت سے ثابت ہیں تو اگر آپ انتبائے سنت کی نیت سے کریں گے تو سواب بھی ملے گا یعنی تعلیم بھی ہوئی تعلیم میں آسانی بھی ہوئی جو اس کا اثر ہے جو دنیاوی اثر ہے وہ تو مرتب ہوا ہی صحیح ساتھ میں حضور کے مبارک طریقے کی برکت بھی شامل ہو گئی آپ کی اس بیت کا جر آپ کو جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو ملنا ہے لیکن یہاں بھی جو اس کے سمرات ہیں وہ دہرے ہو جانے ہیں وہ ڈھول ہو جانے ہیں وہ کرر نورم علا رور سونے پہ سہاگہ جیسے ہم کہتے ہیں وہ ہو جائے گا